اے میری زمین افسوس نہیں جو تیرے لیے سو درد سہی محفوظ رہے تیری آن صدا چاہی جان میری رہی نہ رہے اے میری زمین محبوب میری میری نس نس میں تیرا عشق بہی پھیکا نہ پڑے کبھی رنگ تیرا جسموں سے نکل کے کھونے کہے آئے تیری مٹی میں مل جاواں گل بڑھن کے میں کھل جاواں اتنی سی ہے دل کے آرزو جائے ہند وندے ماترم مطروں یہ ہے ریڈیو ہندوستان اور میں ہوں آرزے انجو آج کارگل دیوست ہے کارگل ویجا دیوست کارگل ویجا دیوست سوطن سے بھارت کے سبھی دیشواسیوں کے لیے ایک بہت ہی مہتوپورن دیوست ہے بھارت میں پرتیک ورش 26 جولائی کو یہ دیوست منائی جاتا ہے اس دن بھارت اور پاکستان کی سیناؤں کے بیچ ورش 1999 میں یدھ ہوا تھا جسے کارگل یدھ کہتے ہیں جو لگ بگ 60 دنوں تک یعنی دو مہنوں تک چلا تھا مطروں اور 26 جولائی کے دن اس کا انتھ ہوا تھا اور اس میں بھارت ویجا ہوا تھا کارگل ویجا دیوست یدھ میں بلیدان دینے والے شہیدوں کے لیے منائی جاتا ہے جو ہمارے بھارتی جوان ہے ان کے بلیدان میں سممان ہیتو یہ دیوست منائی جاتا ہے 1971 کے بھارت پاک کے یدھ کے بعد سینی سنگھش پڑھتا گیا اتحاس کے مطابق دونوں دیشوں دوارہ پرمانوں پرکشن کے کارن تناؤ اور بھی زیادہ بڑھ گیا تھا اسططی کو شاند کرنے کے لیے دونوں دیشوں نے فروری مہا میں 1999 میں لاہور میں گھوشنا پتر پر ہستاکچر بھی کیے تھے جس میں کشمیر مدے کو ویپکشی دوارتا دوارہ شاندی پنڈھنگ سے حل کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن ہوا کیا کہ پاکستان نے اپنے سینی کو اور ارد سینی کو بلوں کو چھپا کر نینتر ریکھا کے پار بھیجنا شروع کر دیا جی ہاں اور اس گھسپیٹ کا نام آپریشن بدر رکھا گیا تھا اس کا مکھے او دیش کشمیر اور لڈاک کے بیشکڑی کو توڑنا اور بھارتی سینہ کو سیا چین گلیشر سے ہٹانا تھا پاکستان یہ بھی مانتا ہے کہ اس چھیتر میں کسی بھی پرکار کے تناؤں سے کشمیر مدے کو انتراراشتری مدہ بنانے میں مدد ملے گی ان کو پرارم میں اسے گھسپیٹ مان لیا گیا تھا اور دعویٰ کیا گیا کہ انہیں کچھ دنوں میں باہر کر دیا جائے گا لیکن نینتر ریکھا میں کھوچ کے بعد ان گھسپیٹیوں کو نیوجیت یوجنا جو ہے ان کی بہت بڑے پیمانے پر کی جانے رکھ گئی اس کے بعد بھارت سرکار نے آپریشن ویجی نام سے دو لاکھ سینکوں کو کارگیل کھتر میں بھیجا تھا یہ یدھ آدھیکاریک روپ سے 26 جولائی 1999 کو سماپت ہوا اس یدھے کے دوران 527 سینکوں نے اپنے جیون کا بلیدان دے دیا اور 400 کے قریب گھائل ہو گئے تھے دیش پھر میں کارگیل ویجی دیوست کی 25 وی ورشگاٹ ماج منائی جا رہی ہے اس یدھے کا حصہ رہے ویج جوانوں کی کہانی آج ہم آپ کو بتائیں گے کارگیل یدھے میں بھارتی سینہ کے جوانوں نے پاکستانی سینہ کے چھکے چھوڑا دیے اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا پاکستانی سینہ نے سال 1999 میں گھس پیٹ کر ٹارگر ہل پر قبضہ کر لیا تھا لیکن بھارتی جوانوں نے ان کی جابازی نے پاکستان کو موکی چھوڑ دے دی یعنی کہ انہیں موکی کھانے پڑے اس یدھے کے اصلی ہیرو سے آپ کو ہم روبرو کرائیں گے جنہوں نے یدھے کا اپنا انبھاؤ ساجہ کیا تھا کارگیل کی ویر جوانوں کی کہانی ہمارے دیش کے بچے بچے کو معلوم ہونی چاہیے گھائل ہو کر بھی اس جوان نے 30 سے 35 دشمنوں کا سکسامنا کیا تھا کون تھے وہ جوان اونوری کیاپٹن یوگیندر سنگھ یادو کارگیل یدھے کا حصہ رہے تھے اس یدھے میں انہیں 15 گولیار بھی لگی تھی لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور ٹائگر ہیل پر بھی بھارت کا تیرنگا انہوں نے ہی پھیرایا تھا کارگیل یدھے کے 25 ورش پورا ہونے پر ڈی ٹی وی یعنی کی پرمویر چکر ویجیتا آنوری کیاپٹن یوگیندر سنگھ یادو سے جب بات کی تھی تو انہوں نے یہ بتایا تھا انہوں نے یہ کہا کہ پاکستانی میرا ہتھیار لے کر جانے لگے تو اس کے پیر سے میرا پیر ٹکر آیا اسے لگا کہ میں زندہ ہوں میں نے گرینیڈ اٹھایا اور ان کے اوپر فیٹ دیا اور اس کا سر اوڑ گیا پاکستان کے وہاں 30-35 جوان کھڑے تھے ان میں کھل بلی سی مچ گئی میں نے ایک خاص سے اس کی رائیفل کو اٹھایا اور فائرنگ شروع کر دی اور چار پچ بندوں کو مار گر آیا تو بہت ہی ویر اور سہاسی کام کیا تھا کیپٹن یوگیندر سنگھ یادو نے اور انہوں نے دشمنوں کے چھکے چھوڑا دیا تھے کارگیل یودھ کے دوران ہی بھارتی سینہ کے پرمک جنرل وید پرکاش ملک تھے انہوں نے کہا کہ یودھ والے سال ہی فروری میں باچپی جی اور نواز شریف کے بیچ لاہور شی کا سمبیلن ہوا تھا لیکن مئی میں کارگیل میں جنگ شروع ہو گئی یاد رہے کہ اس وقت کے سمیہ میں جو پردھان منتر تھے ہمارے وہ اٹل بیہاری باچپی تھے یہ چوکانے والا تھا کے آس پاس شروع کیا پہلی جیت میں ہمیں تیرہ یا چودہ جون کے آس پاس سفلتا بھی لی تھی جب ہم نے تولولین کی پہاڑیوں پر قبضہ دوبارہ حاصل کر لیا جنرل وی پی ملک نے بتایا کہ جنگ آسان نہیں تھی کارگیل یودھ کو لے کر انپوٹ دینے میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ناکام رہی تھی یودھ کی شروعات میں استطاع صاف نہیں تھی یہ گھسپیٹ یہ کون ہے سرکچہ ایجنسیوں کو گھسپیٹیوں کی لوکیشن کے بارے میں کوئی انپوٹ نہیں تھی کیبینیٹ کمیٹی فور سیکیورٹی یعنی ای سی سی ایس کی میٹنگ میں میں نے مانگ رکھی تھی کہ آپریشن ویجیہ میں انڈین آرمی کے ساتھ انڈین نیوی ایف فورس بھی کام کرے گی اس لئے کارگیل کے لیے ایف فورس نے سفید ساغر آپریشن شروع کیا نیوی نے آپریشن تلوار شروع کیا باقی فوج نے مورچہ سمحال رکھا تھا ہم نے آپریشن کا نام آپریشن ویجیہ رکھا تھا اور ایسا ہوا بھی یہ وہ شبد تھے جو کارگیل کے ان ویروں نے اپنے زبانی سنائے تھے کرگیل یودھ میں ویوسینہ کے ان پانچ ہیرو کو کوئی کیسے بھول سکتا ہے جو آسمان سے دشمنوں کے لیے آفت بنے یہ پانچ ہیرو اب ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن یودھ کی یادیں آج بھی تاگ ایک دم تازہ ہے ایر مارشل رگونات نام بیار وہ شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں لیزر گائیڈڈ بم کا استعمال کیا تھا دوسرے ہیرو تھے ایر مارشل ڈلیپ پٹنایک جنہوں نے اس یودھ میں پاکستان سینہ اور آتنکوادیوں کی چھکے چھوڑا دیے تھے تیسرے ہیرو ہیں گروپ کیپٹن شریپد ٹوکے کر انہوں نے میراز ٹو تھاؤزن کے زریعے مون تھو دھالو کی پہاڑیوں پر پاکستانیوں کے چی تھڑے اڑا دیے اگلے ہیرو گروپ کیپٹن انپم بینر جی ہے جنہوں نے مک ٹوئنٹی سیون کے فائٹر سے دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیے وہیں پاچویں ہیرو ہے ونگ کمانڈر پی جے تھاکور جنہوں نے مک ٹوئنٹی فائیو سے دشمن کی لوکیشن کا پتہ لگایا اور دشمنوں کی خوفناک ارادوں کو ناکام کر دیا کرگل یوتھ میں شامل کیپٹن نچیکیتہ نے یودھ کے جو کس سے سنائے وہ ہم آپ کو بتائے کہ مک ٹوئنٹی سیون میں کے انجن میں آگ لگنے کے بعد انہیں ایمجنسی لینڈنگ کرنی پڑی نیچے گرنے کے آدھا گھنٹے بعد پاکستانی سینکوں نے انہیں گھیر لیا اور پکڑ لیا انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی تب ہی پاکستان اے فوس کے ایک عدکاری کیسر تفیل وہاں آئے اور انہیں کمرے میں لے گئے انہوں نے ان کے ساتھ صحیح ویعوار کیا بھارت سرکار کی کوششوں سے پورے آٹھ دنوں کے بعد گروپ کیپٹن نچیکیتہ کو ریڈ کروس کو سوپ دیا گیا ریڈ کروس کے ذریعے وہ باغہ وارڈر کے راستے بھارت پہنچے اب بارے آتی ہے بھارت کے اس ویر سینانے کی اس ویر یودھا شیر شہاں کی جنہوں نے اس یودھے میں بھارت کو ویجے دلانے میں بہت ہی مہتوپرن بھومی کا نبھائی اس یودھے میں کیپٹن وکرم بطرہ نے اپنا مہتوپرن یوگدان دیا اور بھارت نے اس ویر کو کھو دیا دیش کی رکشہ کرتے ہوئے کیپٹن وکرم بطرہ شہید یعنی کی پلیدانی ہو گئے اور اتحاس میں امر ہو گئے پرم ویر کیپٹن وکرم بطرہ دلوں میں ان کی یاد ہے اور انہیں دیش کا شیر شہاں کہا جاتا ہے کرگل یودھ میں جوان یوگیندر یادو کی بہادری کو کوئی بھی نہیں بھول سکتا اپنے سینے پر ایک دو نہیں بلکہ سترہ گولی کھا کر بھارت ماتا کی رکشہ کرنے والے یوگیندر یادو کی شوری کی کہانی رونگٹے کھڑے کردینے والی ہے محض محض انیس سال کی عمر میں ہی انہوں نے دشمنوں کو چاروں کھانے چت کر دیا یوگیندر یادو کا جن ایک مئی انیس سو اسی کو ہوا تھا اور وہ سال انیس سو چیانبے میں اٹھارہ گرینی ڈیر بٹالین میں بھرتے ہوئے انیس سو نینیانبے میں وہ شادی کے بندھن میں بندے شادی کے پانچ مہینے بعد ہی انہیں سیما پر کرگل یودھے کی وجہ سے جانا پڑا یوگیندر یادو کو سات سدہ سے گھار تک پلاٹون کا کمانڈر بنایا گیا انہیں تین جولائی انیس سو نینیانبے کی رات کو ٹائگر ہیل فتہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا تھا ٹائگر ہیل پر کھڑی چڑھائی تھی برف سے ڈھکا اور پتریلا پہاڑ تھا اسی بیچ پاکستانی سینہ کی اور سے فائرنگ کی جانے لگ گئی پاکستان کی اور سے بھارتی جوانوں پر ہملے میں چھ بھارتی جوان شہید ہو گئے یوگیندر یادو کو ایک یا دو نہیں بلکہ سترہ گولیاں لگی تھی ساتھیوں کی شہادت دیکھتے ہوئے پلاٹن جہاں تھی وہ ہی رک گئی اس کے بعد یوگیندر یادو نے دشمنوں کو موت توڑ جواب دیتے ہوئے ہملہ بول دیا یوگیندر یادو سہاز دکھاتے ہوئے ٹائگر ہیل کی طرف بڑھتے چلے گئے دشمنوں نے ان پر ہملہ کرنا شروع کر دیا تھا دشمنوں نے اپنا ہملہ جاری رکھا لیکن یوگیندر یادو نے خار نہیں مانی اور انہوں نے جوابی ہملہ کرتے ہوئے آٹھ پاکستانی آتنکیوں کو مار گر آیا اس کے بعد ٹائگر ہیل پر بھارت کا تیرنگہ فہر آیا سترہ گولی لگنے کے بعد وہ کئی مہینوں تک زندگی اور موت سے جنگ لڑتے رہے کئی مہینوں تک ہسپتال میں رہنے کے بعد انہیں بھارت سرکار کی اور سے پرمویت چکر سے سممانت کیا گیا مطروں ایسے کئی ویر ہیں جن کو اس یودھ میں اپنے جانگوانی پڑی لیکن انہوں نے ہمارے دیش کو آزاد کروایا پھر سے اور دشمنوں کے جو غلط ارادے تھے ان کو نستانہ بودھ کر دیا کیاپٹن وکرم بطرہ ان کو ان کے سہاسک کاری کریے ان کی مرتو یعنی جب وہ ویر گتی کو پرابت ہو گئے اس کے بعد ان کو دیش کی اور سے سروسریشت سممانت پورسکار پرمویر چکر سے سممانت کیا گیا ایسے ویروں کو ہمارے خردیسی پرنام ہے جنہوں نے ہمارے دیش کو ہمارے دیش کے سر کو صدا اوچا رکھا تو آج کے لئے بس اتنا ہی کہوں گے کہ ہمیں اپنے دیش کے ویروں کے بلیدان کو بھولنا نہیں چاہیے اور اپنے دیش کی جو ہماری ساکھ ہے جو ہمارے دیش کا سممان ہے اسے ہم سبھی کا کرتب ہے کہ ہم بنائی رکھے اور اپنے دیش کا سر کبھی چکنے نہ دینے تو چلوں گی پھر میروں گی آپ سے جائے ہند جائے ماں بھارتی وندے ماترم نمازکار